لیمرا نیوز یہودیت جو محرف ہے ننگی ہو چکی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیونیت اپنے مقاصد کو پورے کرنے میں لگی ہوئی ہے یعنی وہ اوزدن کا خواب دیکھ رہی ہے جب اس کا مشیع جس کو ہم دجال کہتے ہیں اور جس کو عیسائی انٹی کرائسٹ کہتے ہیں انٹی کرائسٹ وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں دجال ہے لیکن وہ یہودیوں کیا مشیع ہے یہ وہ ان کا مسیح ہے ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی المسیح الدجال کا لفظ استعمال کیا ہے اور مسیح اس معنی میں کہ وہ کانہ ہوگا اور وہ منحوس ہوگا اس معنی میں اس کے لئے لفظ مسیح کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے ظہور کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو منظر نامہ ہے جس طرح اس وقت یہودی سہیونی آخری درجہ کے مظالم کر رہے ہیں یعنی درندگی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے کہ جنگل کے درندے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے بمباری کر کے مکانات کی چھتوں کو اور دیواروں کو زندہ لوگوں پر بچوں پر عورتوں پر بوڑھوں پر گرا دیا ہے اور اس ملبے کے تحت ہزاروں انسانوں کی لاشے ہیں جنہوں نے یہ کیا اور کر رہے ہیں ان کا تماشا دیکھنے والے جو ملک ہیں سر فیرس جس میں سعودی مملکت ہے اور پھر امارات کے منحوس شقی اور بطبخت لوگ ہیں وہاں کی حکومت ہے اور اس کے بعد وہ سارے عرب جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں کو مسلم بچوں کو ان کے بطیجوں کو اور ان کے خاندان کے افراد کو کس بری طرح مارا جا رہا ہے لیکن وہ سے بیانات بازی کر رہے ہیں یاد رکھیے کہ ان کے بیانات سے دھوکہ مت کھائیے گا یہ بے غیرت ہے بے حمیت ہے دھوکے باز ہے فراڈی ہے گندے ہے نجیس ہے یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے یہ ایجنٹ ہے سہیونیوں کے قسم با خدا یہ ایجنٹ ہے پاکستان کی حکومت ایجنٹ ہے جو بیانات آج کل وہ دے رہی ہے وہ جھوٹ بول لی ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے وہ آنکھوں میں دھول سوک رہی ہے آج نہیں تو کل جس طرح سعودی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ قفیہ تعلقات قائم کر رکھیں اور پہلے دن سے کر رکھیں اور علیل اعلان کرنے کا وقت قریب آ گیا تھا اچانک یہ حادثہ ہو گیا جس سے وہ پریشان ہیں بے کل ہیں اور سب بیان بازیاں کر رہے ہیں وہاں کی قوم کو بھی انہوں نے اس قدر منحوس بنا دیا ہے اس قدر اس کو بے قسم بنا دیا ہے اتنا بے غیرت بنا دیا ہے اتنا زلیل کر دیا ہے کہ وہ احتجاج بھی کرنے کے اہل نہیں ہیں وہ مظاہرہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ سنکوں میں بھی نیک نکل لے ہیں جانوروں کے ریوڑ گندے جانوروں کے ریوڑ سعودی مملکت میں رہتے ہیں پاکستان میں پھر بھی بہرحال بہت سے وہ لوگ ہیں جو آزاد ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دھوکہ دینے کے لیے وہ جھوٹ بول لی ہے حکومت جھوٹ بول لی ہے یہ بیانات آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہیں اور یہی صورتحال سب سے زیادہ گندی ناپاک صورتحال اس امارات کی ہے جس کے وہ کام سب سے زیادہ مسخ شدہ ہیں منحوس قسم کے لوگ اور بہرین بہرین تو چوزے ہیں چوزے اسرائیل کے چوزے ان کے لونڈے لپاٹی ہیں یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ یہ تماشاں دیکھتے رہیں گے قتل عام کرواتے رہیں گے یہاں تک کہ اسرائیل کو مکمل غلبہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کی دوستیوں کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جائے گا پھر یہ مکمل طور پر آپس میں اتحاد کریں گے اور دجال کے استقبال کی تیاریاں تو نیوم شہر میں ہو چکی ہیں وہاں سے دجال کا استقبال ہوگا اور نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ خاکم بدہن جب یہ غلبہ ہو جائے گا ان کی خاموشی کے نتیجے میں جب وہ طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ عزاروں کو تحتیک کر دے گا خاتمہ کر دے گا تب خاکم بدہن نعوذ باللہ مسجد اقصہ کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا اور پھر دجال کا قصر جس کا نام چھوٹ بول کر فرائٹ کرتے ہوئے ہے قلس علمانی رکھا ہے قصر دجال تعمیر کیا جائے گا ایک طرف وہاں قصر دجال ہوگا اور ایک طرف دجال کا قیام نیوم کے علاقے میں ہوگا اس کے بعد نعوذ باللہ پھر مدینہ منورہ تک اس کا کسی وقت پہنچنا ہوگا اور پورے عالم اسلامی کو دبوچ لیا جائے گا میں صاف کہتا ہوں پاکستان کی نیکولیائی طاقت دجال کی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اسرائیل کے ماتحت ہے امریکہ اور اسرائیل کے اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی چون نہیں کر سکتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں بیانات دیتے ہیں یہ صرف دھوکہ ہے یہ صرف فریب ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دھوکہ کھانا بند کر دیں وہ اسمد لیں کہ پوری تیاری ہے دجال کے استقبال کی اور یہ لاکھوں کا قتل عام کر کے یہ سب کریں گے اور جو مسلمان بھی مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں مسلم حکومتوں کے ماتحت رہ رہے ہیں وہ بیڑوں کی طرح اور بکریوں کی طرح صرف کھدیڑے نہیں جائیں گے زبح کیے جائیں گے اپنے زبیہ کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے اس کے علاوہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے کیونکہ وہ چور شور مچا کر سڑکوں پہ تھوڑی دیر احتجاج کر کے پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے حکومتوں کو معلوم ہے سیاستکاروں کو یہ معلوم ہے کہ یہ اچھلتے ہیں کوتتے ہیں پھر ان کو تھنڈا ہو کر بیٹھ جانا ہے اور ہمیں اپنا جو منصوبہ ہے وہ پورا کرنا ہے اللہ کی لانت ہو ان حکومتوں پر اللہ کی لانت ہو ان حکومتوں پر اللہ کی لانت ہو ان کے ماتحتوں پر اللہ کی لانت ہو ان کا کام کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو ان کے مفتیوں پر ان کے مولویوں پر جو درباری مولوی ہوتے ہیں خدا کی لانت ہو ان پر قبل اس کے کہ وہ وقت آئے خدا قوم کو شعور عطا فرمائے اور ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ دفع کر سکیں اور مظلومہ کا ساتھ دے سکیں